اور مستند عالم دین کی تعلیف ہمارے سامنے ہے ایمانی حکایات کے نام سے اس کو ترطیب دیا گیا ہے مترجم مولانا ارشاد القادری صاحب قبلہ ہیں کتاب کا نام ایمانی حکایات ہے سبحان اللہ اور ایمانی حکایات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایسے بزرگوں کے واقعات نقل ہوئے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد اگر عمل کر لیا جائے تو حسارِ ظلمت سے نکل کر آدمی شمعِ ہدایت کا مطولہ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کی اس میں اگرہ ہے کتاب یہ ہے اور انشاءاللہ تغریب اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ یہاں سے حاصل کر سکیں گے اللہ تعالی مولف کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور اس کتاب کے ذریعے کاؤنا ان کے رہنے والے مسلمانوں کو اقتصابِ فیض کی سعادت بہت سے آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحمن الرحمن حضرت مولانا حسن صاحب کی احسن گفتگو کے بعد کیا بار جہاں تک اس جلسے کے سیاق و سواق کا تعلق ہے منظر اور پس منظر دونوں آپ کے سامنے بہت سن خوبی آگئے ہیں رحان اللہ میں اپنے مرشد برہر سرکار مفتی آزمِ ہم علیہ الرحمت و رضوان کے علم و عمل کے دسترخان سے کچھ خیرات کے دانے چن چکا ہوں اور میں انہی تمام تر بیش بہا سرمائے ایمانی کو آپ کے حوالے کرنے کی سعادت بھی حاصل کروں گا نحمدہو نشلی علیہ حبیبہ الكریم الحمدللہ الحمدللہ و کفا و سلام علی عبادہ اللزین استفا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا السراط المستقیم سراطا لذین آنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللغالدین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحیم سبحانہ سبحانہ ڈائز پہ تشریف فرما جملہ علماء ملت اسلامی بے باگ نقیب منفرد المثال حضرت مولانا حسن صاحب نورانی مددللہ بہردین بہردین زندہ دن سرزمین پر رہنے وچنے والے شمع رسالت کے پروانوں بعد توحید کمت والوں محترم بزرگو عزیز دوستو ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں وقت کافی گزر چکا ہے باتیں اس اسٹیج سے بہت ہو چکی ہیں ایک بچ کر چالیس منٹ پر مرشد برحق کی روح پفتوح کو عیسال سوات کے لیے کل شریف کا آباز بھی ہو جائے گا اس مختصر سے پینتیس منٹ کے وقت میں کچھ ضروری باتیں آپ سے ارز کریں گے سب سے پہلے تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور درد و سلام ان محترم مصطفیٰ پر مجتبا پر جنہوں نے گمراہ انسانوں کی و ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے ایک خدا کا پتا دیا ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے میں نے قرآن کریم کی تین آیتوں کو پڑھنے کا شرفہ جھو دیا پروردگار یہ عالم فرماتا ہے کہ ہم سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا راستہ ان کا دے جن پر تُو نے انعام فرمائی اُن لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ بھی ہوئے اور تیرے غزب کا شکار بھی ہوئے پوری سورہ فاتحہ کو نظم میں کچھ اس طرح پرویا کہ ہم دو سنا ہو تیری کونو مکان والے اے رب ہر دو عالم دونو جہان والے سبحان اللہ سبحان اللہ تُو سب پہ مہربان ہے رحمان نام تیرا بندے ہیں تجھ پہ قربان رحمت کی شان والے سبحان اللہ سبحان اللہ یوم جزا کے مالک خالق ہمارا تُو ہے سجدیں ہیں تجھ کو کرتے تیری ہی جستجو ہے امداد چاہیں تجھ سے سب کا سہارہ تُو ہے بس تیری بارگاہ میں اپنی ایک آرزو ہے راستہ دکھا دے سیدھا راستہ دکھانے والے راستہ چلا دے سیدھا راستہ چلانے والے آمین آمین سبحان اللہ وہ راستہ چلا تُو پرورد گارِ عالم جس پر چلا کیے ہیں پرہیز گارِ عالم نعمت تھی جن کو ملتی تُس سے نگارِ عالم اور نعم جن کا اب تک ہے یادگارِ عالم تیری نظر میں ٹھہرے جو ازو شان والے ماتوب ہیں جو تیرے اے خالقِ یہ گانا گمراہ ہوئے جو تُس سے ایسا ہے بے زمانہ آجز و بیت کو تُو ان کی نرح چلانا کر رحمتنا اب تُو اے قادرِ توانا مقبول یہ دعا ہو اے لا مکان والے حمدو سنا ہو تیری کون و مکان والے اے ربِ حرد و عالم دونوں جہان والے محترم سامینے بز اللہ رب العالمین نے روزِ ازل ایک جلسہ طلب کیا یہ جلسے عمومی عام اجلاس جس میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر جاندار کو ہم سب کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا تھا یہ دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ بعد میں پیدا ہوا اور بچہ جو ماں کے پیٹ سے برامت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج یہ پیدا ہوا مگر سچائی یہ ہے کہ آج وہ پیدا نہیں ہوا ہے آج وہ اس دنیا میں لایا گیا ہے پیدا جس وقت ہوا تھا اسی وقت اس کی ماں بھی پیدا ہو گئے تھے باپ دادا پوتی پوتا ناتی نوازے سب اسی وقت پیدا کر دیا گئے تھے اور سبوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی جگہ رب العالمین نے جمع بھی کیا تھا جہاں ہم تھے وہیں ہماری ماں بھی جہاں آپ تھے وہیں آپ کے باپ بھی ساری نسل انسانی کو ایک ساتھ عدم سے وجود میں لاکر زندگی بخشی اور زندگی بخشنے کے بعد سب کو ایک جگہ جمع کیا اور خود ارشاد فرمایا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں سب نے کہا ہاں ہم نے تجھے پہچان لیا تو ہی ہمارا رب رب کہتے ہیں سرپرست کو رب کہتے ہیں نگہبان کو رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں گارجین رب کہتے ہیں نگہداشت کرنے والے کو اپنی پشت پناہی میں لینے والے کو اپنے سائبان رحمت میں رکھنے والے کو رزق دینے والے کو زندگی بخشنے والے کو آنکھوں کی سما بسارت دینے والا رب ہے کان کی سماعت بخشنے والا رب ہے زبان کو تلاقت سلاسل بنانے والا رب ہے تلاقت لسانی کے محور سے زبان کو گردش کروانے والا رب ہے ہاتھوں کو اٹھانے اور پین کو چلنے کی سکت دینے والا رب ہے نبزِ ہستی کو دھڑکانے والا رب ہے دل کی دھرکنوں کو زندگی کی رمک بخشنے والا رب ہے علم نجلی لاردہ میں ہادہ زمین کو فرش بنانے والا رب ہے والجبالہ اوتادہ پہاڑوں کو زمین کے سیتے میں کھوڑے کی گڑا گارنے والا رب ہے وَخَلَقْنَاكُمَزْوَاجَا سَبْكُو بَرَابَرْ بَرَابَرْ جوڑا جوڑا پیدا کرنے والا رب ہے وَجَعْلَنَا نَوْمَكُمْ سُبْاتَا نید جیسی نعمت دے کر استراحت بخشنے والا رب ہے وَجَعْلَنَا لَيْلَا لِبَاسًا رات کو پردہ پوش کر کے سکون کے گہوارے میں آپ کو پہنچانے والا رب ہے وَجَعْلَنَا نَحَارَ مَعَاشَا دِن کی روشنی کے ساتھ رسلِ حلال تلاش کروانے والا رب ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْانَ شِدَادَا زمین کے اوپر آسمان کو لاج بردی شامیانے کی طرح تن دینے والا رب ہے وَجَعْلَنَا سِرَاجَوْا حَاجَا گرم چراغ سورج کی روشنی میں پیدا کر کے اس کی کرنوں کی کرنٹ کو قلب انسانی میں اتار کر زندگی کی آبِ حیات عطا کرنے والا رب ہے وَانْزَلَنَا مِنِ الْمُوْسَرَاتِ مَاًا سَجَّا جَا بھرے ہوئے بادلوں کے پیٹ میں ابرِ رحمت رکھ کر زمین پہ پرسانے والا رب لِنُقْرِ جَبْهِ حَبَّ وَنَبَاتَ تمہارے کھیتوں کو پانی سے سیراب کر کے گے ہوں اناج اگانے والا رب تمہیں ترکاریاں سبزیاں دینے والا اور تمہارے جانوروں کو چارا دینے والا رب وَأَنزَلْنَا مِلِ الْمُعْسَرَاتِ مَا أَن سَجَّاجَ لِنُقْرِ جَبْهِ حَبَّ وَنَبَاتَ وَجَنْنَاتِنَ الْفَافَ کائنات میں گلشنِ حیات کے گل بوٹے کھلانے والا رب ہے اخ روٹ دینے والا رب ہے بادام جیسی طاقت بخشنے والا رب ہے یہ ہے وہ رب جس نے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا الَسْتُو بِ رَبِ بِقُو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لارے تدیر لارے تدیر زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ زندہ باہ اللہ سبحان اللہ زندہ باہ زندہ باہ اللہ سبحان اللہ الَسْتُو بِ رَبِ بِقُو سب وہیں جماعت تھے اور سب نے کہا قالو بلا اللہ یہ قرآن ہے سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب اجلا سے عام ختم کیا کہا جائے اب دنیا میں ہم آپ کو استپ بائی استپ بھیجیں گے پہلے باپ جائے گا پھر آپ جائیں گے پہلے ماں جائے گی پھر بیٹی جائے گا تو استپ بائی استپ بھیجا ماں کے پیٹ سے برامت ہونا زندگی کی ابتدہ نہیں ہے اور قبر کے اندر موت کے ذریعے چلے جانا زندگی کی انتہا نہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہے خطیبِ آزم سبحان اللہ سبحان اللہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قیدِ حیاء مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قیدِ حیاء عجیب فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتا ہے جب زندگی مل گئی تو اب موت نہیں موت تو ایک دروازہ ہے زندگی کے ایک ملک سے نکل کر زندگی کے دوسرے ملک میں داخل ہونے لگا لو سینے سے بڑھ کے غم کو اگر تمہیں پاس ہے خوشی کا اجل سے دامن بچانے والو اجل ہی دامن ہے زندگی نائے تبارے جہانِ فانی نہ کچھ بروسہ ہے زندگی کا وہ ایک ٹھہراو تھا سفر کا یہ ایک سایہ ہے چاندنی کا جھنک رہا ہے ازل سے اب تک ہرے ایک تارے رگے زمانہ جہانِ مہرو وفا میں یوں بھی الہی ٹوٹے نہ دل کسی کا عرض یہ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے کہ ایک اجلاس تو یہ ہوا اور اس کے بعد اس نے بھیجنا شروع کر دیا دنیا میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اقرارِ وفا وہاں کیا تھا اسی اہدِ وفا کی تکمیل کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں ہمارے اس دنیا میں آنے کا مطلب ہمہ ہمیں امتحان دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عملہ وہی خدا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بیچ میں تمہارا امتحان لے کہ تم میں اچھے عمل کا مالک گون ہے بس یہ امتحان ہے اور اسی امتحان میں ایک نمبر سے ٹاپ کر کے گزرنے والے کا نام امام محمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت شانِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت عشق محبت عشق محبت فیضانِ سرکار مفتیِ عاظم شانِ مفتیِ عاظم فیضانِ مفتیِ عاظم بستی بستی قریہ قریہ مرکزِ اہلِ سنت برعیلی شریف خاندانِ عالی حضرت خطیبِ عاظمِ ہندوستان حضرتِ عالماء عبیداللہ خان آزمی قبلہ اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے اور اللہ حضرت کو کی جائز تمناوں کی تکلیف تکمیل فرمائے یہ پیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح گاہی کہ خدا کے عادفوں کا ہے مقام بادشاہ محترم سامین ایک اجلاس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا روزِ عظل یہ اجلاس ہوا میں اپنی جبان میں اس اجلاس کو مفتی صاحب اجلاسِ عمومی کہتا ہوں اور آسان کر دوں زبان کو اس لیے کہ میں زبان و بیان کا چھوٹا سا طالبیل میں اور گفتگو میں کرتا ہوں کوشش اس بات کی اپنی گفتگو میں کی عوام تک میسج پہنچ جائے ورنہ یہاں اگر میں اس زبان کا استعمال کروں کہ تابعشِ خنجرِ احساس کی آگوش میں جتنی بھی تمنایں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آ رہی ہیں اور سازِ ہستی سے ہر اٹھتی ہوئی آوازِ نشاد بارے ناکامیے پیہم سے دبتی چلی جا رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو ذرا مشکل ہو جائے اس لیے برگیں ہنا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل روبا کے مہدرام سامین ایک اجلاس اجلاسِ امومی اجلاسِ عام جس کے مخاطب سارے عوام ختم ہوا چھوٹا سا سوال کر لیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہم سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب تو کہا جاؤ اب امتحان کے لیے ایک خاص مدد تک تمہیں ایک جہان میں زندگی دے رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم تمہیں دوسرے جہان میں بلالیں امتحان کا پرچہ لکھ لینا اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے احسن و عملہ شرط ہے اچھا عمل کر کے آنا اس دنیا سے اس لیے کہ وَعِلَلَّاِٰ تُرْجَعُ الْأُمُورِ تو تم سب کو پلٹنا ہر حال میں ہماری ہی طرح ہے تو جب آوگے ہمارے پاس تو کامیابی کا پرچہ لے کے آنا تاکہ امتحان میں پاس ہونے کی شکل میں نعمت جنت ہم تمہیں عطا کریں اور یاد رکھنا کہ اگر امتحان میں تم فیل ہو گئے تو آنا ہمارے ہی پاس اور ہمارے پاس آنے کے بعد تم موت کا مو نہیں دیکھو گئے موت کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کی حقیقت کو وہ مٹا دے گا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے تو مزہ کتنا کمزور ہوتا ہے تارِ انکبوت سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے مکڑی کا جالہ بھی بے ایک وقت تھوڑا موڑا زندگی رکھتا ہے مگر مزہ کی تو حیثیت ہی کچھ بھی نہیں ہے اس کا کوئی حصی وجود ہی نہیں ہے فار اگزامپل آپ نے کوئی مٹھائی کھا لی زبان نے مزہ چکھ لیا اس کے بعد ایک گھوٹ پانی موہ میں لے کر آپ نے کلی کر دی مزہ ہمیشہ کے لیے قائب ہے گیا معلوم یہ ہوا کہ مزہ چکھا تو جاتا ہے مگر مزہ قائم نہیں رہتا تو موت کا مزہ چکھنا تو ہے مگر موت حقیقت انسانی پہ قائم نہیں رہ سکتی ایک دروازہ ہے موت جس دروازے سے گزر کر عالم پرزق کی دنیا میں جا کر آدمی ان فرشتوں کا سامنا کرتا ہے جو فرشتے کہتے ہیں من ربو کا ما دینو کا ما تقولو فی حقی حضر رجل قبر میں سوال مردہ سے نہیں ہوتا زندہ سے ہوتا اس لیے کہتا ہوں مرک بٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات فرق کتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے اے اے انہا بات بے شک بے شک اب امتحان دے رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ میٹھک کا امتحان دیا پاس ہوئے تو ٹویلٹھ میں چلے گئے ٹویلٹھ کا امتحان دیا پاس ہو گئے تو گرجویشن کے لیے بی اے میں چلے گئے وہاں پاس ہوئے تو اے میں چلے گئے وہاں پاس ہوئے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے چلے گئے مطلب ہر دور میں آپ منتقل ہوتے رہے اور امتحان دیتے رہے جیسا امتحان ویسا مرتبہ آپ نے امتحان دیا گرجویشن کا تو گرجویٹ کہلائے آپ نے امتحان دیا اور پاس ہو گئے کنسٹرکشن میں تو انجینئر کہلائے آپ نے امتحان دیا میڈیکل سائنس میں پاس ہو گئے تو ڈاکٹر کہلائے آپ نے امتحان دیا درس نظامیہ اور درس آلیہ میں پاس ہوئے تو عالم کہلائے آپ نے امتحان دیا رسم الافتہ کا پاس ہوئے تو مفتی کہلائے گرجویشن یہ کہ امتحان کے الگ الگ پرچے ہوتے ہیں اور ہر پرچے کے ساتھ اگر حسنِ عمل آپ کا موجود ہے تو آپ کامیاب ہیں اور اگر حسنِ عمل موجود نہیں ہے تو آپ ناکام آئیں ناکام ہونے کی بنیاد پر انسان سزا کا مستحق ہوتا ہے کامیاب ہونے کی بنیاد پر انسان جزا کا مستحق ہوتا ہے ہم نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں تمہارا امتحان لے لے اور تم جب ہمارے پاس آو گے تو ہم دیکھیں گے کہ تم میں حسنِ عمل کا پرچہ لکھ کر کون ہے اسی حسنِ عمل کا پرچہ تو امام احمد رضا زندگی بھر لکھ دے رہا ہے اسی حسنِ عمل کا پرچہ آج اگر ہم امتحان دنیا کی لیبارٹی میں دیتے ہیں کالیجوں انوستیوں میں دیتے ہیں تو کلم سے ہاتھ سے پرچہ لکھتے ہیں مگر آخرت کا پرچہ ہاتھ سے ہی نہیں لکھا جاتا ہے آخرت کا پرچہ زبان سے بھی لکھا جاتا ہے آنکھوں کی حیاء سے بھی لکھا جاتا ہے کان کی سماعت سے بھی لکھا جاتا ہے سچی راہ پہ چلنے والے پیر سے بھی لکھا جاتا ہے مظلوموں کی مدد کرنے والے ہاتھ سے بھی لکھا جاتا ہے قرآن کریم کی چھہ ہزار چھ سو چھانچہ ٹائتیں یاد کر کے بھی لکھا جاتا ہے تڑپتے ہوئے سجدے باردہ مولا میں پیش کر کے بھی لکھا جاتا ہے کبھی رکوع کے جارہ یہ پرچہ لکھا کبھی سجدے کے ذریعе یہ پرچہ لکھا کبھی سچ کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی ان کے ساتھ کبھی جہالت کو مٹا کر علم کی شما پھیلانے کے لیے پرچا لکھا کبھی گھوم راہوں کو ہدایت کی راہ پھیلانے کے لیے تبلیغ اور تقریر کے ذریعے یہ پرچا لکھا کبھی انسانیت کو تبلیغ اور تقریر کا جمع پہنانے کے لیے تحریر اور حکایات کے ذریعے یہ پرچا لکھا یہ پرچا جو بکھا جاتا ہے تو کوئی تقریر کے ذریعے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی تحریر کے ذریعے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی کھیتی باری کر کے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے کوئی تجارت کر کے پرچا حسن عمل کا لکھتا ہے اکیلی ذات امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ایشی ہے جو تجارت کرنے والوں کے لیے بھی پرچا لکھ کے تجارت میں کامیاب کرنے کا سامان دے رہے ہیں تفسیر لکھنے والوں کے سامنے بھی ترجمہ لکھنے والوں کے سامنے بھی تقریر کرنے والوں کے سامنے بھی ملک پیمایا جب کو دیکھنے والوں کی سکت میں اور شاشیاں بیت النور کا مسافر بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اسلام و ایمانیات کا ایسا تعلیم علم بنا کر کے گئے ہیں کہ بچنا ہے عاد علم کا جو ساتھ دوست ہو یہ بھی اسی جرس کی ہے آباؤں دوستو نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیت فیضان سلطان الہند خواجہ غریب نواد فیضان مہرہ را متحرہ فیضان اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی آدم فیضان تاج و شریعہ فیضان حضور حافظ ملہ حضرت علماء عبداللہ خان عزمی نارے تکبیر جب لوگ بدوقیدگی کے پرچے لکھ رہے تھے جب لوگ بدعملی کے پرچے لکھ رہے تھے جب لوگ فکر و نظر کے دیوالیہ پن کا پرچہ لکھ رہے تھے جب علم کے نام پر لوگ جہالت کے شہتیر چلا رہے تھے اس وقت ہر مقام پر ان برے پرچوں کو پھڑتے ہوئے جو پرچہ لکھنے والا لکھے گیا تھا شرک تھا جب ناز کرنا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مفتار پر نکہ چی تھے لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دستو پا سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتوہ شرک تھا کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آئی گیا کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آئی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آئی گیا تو صورت تسکین کی نکنی دلِ شیم آپ سے ایک کرن پھوٹھی اچانک چرخ پرمہت آپ سے اس کرن کو اہلِ دین احمد رضا کہنے لائے گا نارِ رسالت نارِ خوصیت مستقِ علی حضرت جشنِ دستار بندی قائلِ خطبہ حلق اللہمہ عماللہ خان صاحب عاظری نارِ تقبی نارِ تقبی اس کرن کو اہلِ دین احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پاسباں کہنے لگے اس کرن نے راہِ ایمہ کو منور کر دیا پھول تو ہیں پھول خاروں کو گولے تردر دیا قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ بعد زندہ بعد مفتی احمد رضا خان زندہ بعد عبرِ رحمت تیرے مرکت پر گھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیرِ کاروہ تجھ پر مطرم سمیم اہدن السراط المستقی اے ہمارے رب چلا دے ہم کو سیدھے رستے پر تو رب ہی نے بتایا کہ دعا کرو ہم سے اے ہمارے رب ہم سیدھے رستے پر چلا دے پھر رب بھی کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور سیدھے رستے پہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوا ہے سراط اللزین آنامتہ لئے جو لوگ سیدھے رستے پہ چلے ہیں ہم نے ان پر اپنے انام و احسان کی بارش کی تو ہم نے پوچھا کہ مولا جراسہ ان کا نام بھی بتا دے ان کی لسٹ بھی دکھلا دے ان کی فیرست بھی دکھلا دے ان کے چہرے بھی دکھلا دے تو فرماتا ہے پہلے کیا کہا سراط اللزین آن عامتہ لئے میرے بندوں ہم سے رستہ مانگو ان کا جن پر ہم نے انعام کیا تو ہم نے کہا ذرا نام بھی بتا دیا کن پر تُو نے انعام کیا تو فرماتا ہے اولائک اللزین آن یہ وہ لوگ ہیں ان عامل اللہ علیہم جن پر اللہ نے انعام کیا مِن النبیین آن یہ نبیوں کی جماعت ہے وَالصدیقین آن یہ سچوں کی جماعت ہے وَالشُہَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ شہداء وَالصَّالِحِينَ کی جماعت ہے وَحَسُنَا اولائِكَ الْرَفِقَى لوگو یہ تمہارے کتنے اچھے ساتھی ہیں اور جو لوگ اس راہِ انعام و اکرام و احسان سے ہٹ گئے وہ یا گمراہ ہو گئے یا ہمارے غزب کی بھٹھی میں جل کر راک ہو گئے اس لئے ہم سے دعا کیا کرو وَالصَّالِحِينَ رَسْتَا اُن کا دے دے ہمیں جن پر تُو نے انام فرمایا اور غیرِ مَقْدُوبِ عَلَيْهِمُ اُن کے راستے سے مولا بچا لینا جن پر تیرا تیرے قذب کی بجلی کڑکی اور جو گمراہیوں کے گھٹھے میں گر کر تباہ ہو گئے ہیں آمین یا رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرمائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب ان پر تو سیدھے راستے جن کو ملے ان پر انعام تو رب العالمین نے جن کو انعام ہوا وہ صرف سیدھے راستے پر چلے نہیں چل کر چلا بھی گئے خود انعام کے مستحق تو ہوئے ہی آپ کو بھی انعام کا مستحق بنانے کے لیے آپ کے راستے کے کنکر پتھر اپنے حسن عمل سے ہٹا بھی گئے اور اسی ہٹانے والے کا نام مفتی آزم ہے علم و عمل کے اسی شاہکار کا نام مفتی آزم ہے انعام پروردگار کا نام مفتی آزم ہے سبحان اللہ رسول اللہ کے تابدار کا نام مفتی آزم ہے ہمارے حسن عقیدت کے گلے گلزار کا نام مفتی آزم ہے زمین کے ذروں کو ارشاشیاں بیت النور کا مسافر بنانے والے رہنما کا مفتی آزم ہے تقوی کی بہاریں دکھانے والے کا نام مفتی آزم ہے تفقہ و فدین کا جلوہ نمائع کرنے والے کا نام مفتی آزم ہے عقیدے کی بہاروں کو خزاؤں کے ماحول سے نکال کر گلزار وفا کی ہوا چلانے والے کا نام مفتی آزم ہے مہترم حضرات تھوڑا سا وقت ہے ایک چالیس پہ کل ہے اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ذرا کچھ موٹی موٹی باتیں ذہن میں رکھیں یہ ہوا اجلاس عام جس اجلاسے عام میں صرف ایک وعدہ آپ سے لے کر آپ کو چھوڑ گیا گیا ایک وعدہ وہ بھی پوچھا گیا کہ دیکھیں نمک حلال ہیں کی نہیں تو اس دن سب نے نمک حلال ہونے کا ثبوت دیا کیا ابو جہل اور کیا ابو لہب کیا ابو بکر اور کیا عمر کیا چھوٹا اور کیا با سب نے نمک حلال ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس دن کیا میں تمہارا رب نہیں ہر کافر مشرق نے اور ہر مسلم مومن نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب جب امتحان کا پرچہ دے دیا تو کچھ نمک حلال نکلے کچھ نمک حرام ہاں نارے تکبیر اس سے اچھا بھی خطاب سمجھ سکتے ہو تو کرے گا کوئی بولیے نارے تکبیر نارے رزالت نارے غلصیت مسلکِ عالی حضرت شانِ عالی حضرت فیضانِ علی حضرت فیضانِ سرکار مفتیِ عاظم بسی بسی قریہ قریہ فیضانِ حضور حافظِ ملت خطیبِ عاظمِ ہندوستان حضرتِ عبیداللہ خان نارے تکبیر ایسان ملت ایسان میں مرشد کا ہے فیضان میرے مرشد کا ہے یہ تو مرشد نے حکم فرمایا ہوگا خام میں آ کر کہ عبداللہ یہاں تہلی میں کیا کر رہا ہے جا حسن نوری میں ریک نالائق مرید تجھے یاد کر رہا چلا جا یہ مرمبرشد کا ہی فیضان ہے اور حافظ ملک کا بھی ان کے اوپر کتنا بڑا فیضان ہے یہ جانتے ہوں گے اور میرے رب جانتا ہوگا میرے خوش جانتا ہوگا میرے اوپر بھی فیضان ہے حافظ ملک کا تھوڑا تھوڑا ایک ان کا ہے دیوانہ خاروں سے گزرتا ہے ایک ان کا ہے دیوانہ خاروں سے گزرتا ہے دردر کی لگے ٹھوکر گرگر کے سنبھل ایک ان کا ہے دیوانہ خاروں سے گزرتا ہے دردر کے لگے ٹھوکر گرگر کے سنبھل مگر دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے سناؤں گا ایک دیوانہ کی بھی بات آتا ہے دیوانگاہ نے اس کے محمد کو دیکھ کر دیوانگاہ نے اس کے محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی دیوانگاہ نے اس کے محمد کو دیکھ کر کترا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوب نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی تو حضرات ایک ہوتی ہے راہ اور ایک ہوتا ہے راہی اور ایک ہوتا ہے اس کا راہ آہ کس کی آرزو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو راہی بھی تُو رہبر بھی تُو منزل بھی تُو موزد سامی نے بس بھیج دیا یہاں کون احسان مانتا ہے کون ناشکرہ ہوتا ہے تو جب بھیجا یہاں تو اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اپنے ریپریزنٹیٹیو بھی بھیجنے شروع کر گئے اور انہی نمائندگانِ الٰہی کا نام ہے انبیاء و رسول دنیا میں بھیجا آنکھ دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، زبان دیا علم دیا، عقل دیا تو فرماتا ہے سنو ہم نے تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو تھوڑا اختیار بھی دے کے بھیجا ہے تصرف بھی دے کے بھیجا ہے مارنے کاٹنے کی قوت بھی دے کے بھیجا ہے اور مارنے کاٹنے والوں کو ظلم سے روکنے کی تمہیں حمد بھی دے کے بھیجا ہے جو کچھ بھی تمہیں دے کے بھیجا ہے تم اس دنیا میں جا کر جس اختیار کا استعمال کر لوگے اسی کا حساب ہم تم سے لے جب تک اختیار کا استعمال نہیں ہوا ہے تب تک حساب و کتاب کا آغاز بھی نہیں ہوئے جب اختیار کا استعمال آپ کر لیں گے تو ججمنٹ کرنے والا یہ دیکھے گا کہ اختیار کا استعمال ہماری مرضی کے مطابق کیا ہے یا ہماری مرضی کے خلاف کیا ہے وہ کہتا ہے اختیار تو دیا ہے تو اختیار کا استعمال بے ہنگم طور پر مت کرنے اب ہم دو راستے بھی تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں ایک راستہ برائی کا ہے جس پر چلتے چلتے تم جہنم کے دروازے تک پہنچو گے اور ایک راستہ بھلائی کا ہے جس پر چلتے چلتے تم جنت کی چوکھٹ پر مسکراؤ گے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہم نے رکھ دیا ہے نہ جنت جانے سے تمہیں ہم روکیں گے نہ جہنم جانے سے تمہیں ہم روکیں گے راستہ ہم نے بتا دیا ہے اور اس کے بعد روکنے والوں کو بھی ہم بھیجیں گے جو بار بار تمہیں سمجھائیں گے خدا کے لئے اس پائیں راستے سے مت جاؤ ٹھکانا ہلاکت ہو جائے گا وہ جائیں گے تمہیں بتائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے راستے پر چلتے ہوئے ان کے بتانے سے صحیح راستے پر آ جائیں گے اور کچھ لوگ اتنے برے اور شقیل قلب ہوں گے کی بتانے والے ہی کو شہید کر دیں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے نبیوں کو بے قصور قتل کیا ہے ناحق قتل کیا ہے بہرحال تو دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں بھیج کے آپ کو اس نے بے سہارا نہیں چھوڑا رب ہے نگہبانی کرنے والا ہے تو اس نے دکھا دیا رستہ دونوں دکھا دیا خیر بھی کس نے پیدا کیا رب العالمین شر کو کس نے پیدا کیا رب العالمین ادھیرے کو کس نے پیدا کیا رب العالمین روشنی کو کس نے پیدا کیا رب العالمین اختیار آپ کو دیا یا ادھیرے کے پجاری بن جاؤ یا روشنی کے ساتھی بن جاؤ اور اسی اختیار پر ہم پکڑے گئے تو سیدھے رستے پہ ہمیں چلانے کے لیے بھیجا کن لوگوں کو من النبیین وصدقین وشہدائی وصالحین ان کو بھیجا کبھی نبی تمہیں سیدھے رستے پہ لے چلیں گے ان کے بعد شہداء وصالحین اولیاء ومتقین تمہیں سیدھے رستے پہ لے چلیں گے تمہیں دعوتیں مسلسل سیدھے رستے کی دی جاتی رہیں گی اب برے راستے سے بچانے کے لیے امت کا ایک گروہ ہمیشہ منصبِ بلایت و امامت پر آ کر تمہیں خطاب کرتا رہے گا حضرت یہ اجلاسے عام ہو گئے کہا جائیے آپ لوگ تشریف لے گئے یہ باری باری بھیجیں گے اس کے بعد رب العالمین نے فرشتوں سے کہا تیاری کرو اجلاسے خاص خصوصی اجلاس یہ اجلاس ہو کہاں رہا تھا عرش کی نورانی پالے میں صدر کون تھا خود پروردگار خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شمع محفل بود سب جائے کے من بودم حکم و خصوصی اجلاس خصوصی اجلاس کی پالیمنٹ جب سجا دی گئی تو فرمایا گیا چاروں طرف فرشتوں پہردار لگا دو اب یہ وی آئی پیز کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور وی آئی پیز ہی نہیں وی 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 آئی پیز ویری وی آئی پیز ویری ویری پرسن اب یہاں کسی صحابی کی بھی انٹری نہیں ہوگی یہاں کسی غوث کی بھی انٹری نہیں یہاں کسی خاجہ کی بھی انٹری نہیں اب یہاں انٹری صرف میرے ان منتخب بندوں کی ہے جنہیں میں دنیا میں نبوت اور رسالت کا تاج پہنا کر انسانیت کے حجائد کے لیے پھیجوں گا بے زندہ باز زندہ باز یہ اسپیشل جلاس ہے اس جلاس میں جتنے ممبر تھے وہ کل ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم تھے یا زیادہ آپ تو بہت زیادہ تھے ہندوستانی میں ڈیر سو کرو معلوم نہیں کتنے تھے مگر اس جلاس میں نمائندہ جلاس تھا خصوصی جلاس تھا کل ایک سو ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ کم یا زیادہ تھا اتنے ہی ممبر بلالی آئی آئی اور اجلاس بلالے کے بعد خطبہ صدارت خود پروردگار نے پڑھا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے خطبہ صدارت سورہ آل عمران میں موجود ہے خطبہ صدارت کے کیا روب دار بول ہیں کیسے حیبتوں سے بھرے ہوئے اور کیسے وعدوں سے جکڑے ہوئے بول ہیں خطبہ صدارت کے وَإِذَا خَزَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ یاد کرو زمانے کو جب ہم نے انبیاء کی مجلس خاص بلا کر ان سے کہا تھا ان سے ایک وعدہ لیا تھا ان سے ایک اہد بادہ تھا کہ جب میں تمہیں نبوت کا تاج پہنگا حکمت و ہدایت کی کتاب دے کر دنیا میں بھیجوں سُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُنْ لِمَا مَعَكُمْ پھر تمہارے اندر وہ رسول بھیجوں گا جو تمہاری رسالت و نبوت اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا لَتُؤْمِنُنْ نَبِهِ وَلَتَنْسُرُنُنْ کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤگے اور اس کی مدد کروگے کس کو خطاب ہو رہا ہے کیا خطاب ہو رہا ہے تمہیں نبوت دے رہا ہوں رسالت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ رہا ہوں حکمت و دانائی کی کتابِ ہدایت بھی تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور میرا آخری رسول جب آئے گا تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا اور اپنے ماننے والوں کے لئے لازم کر دے گا کہ تم سب پر وہ ایمان لائیں اور اُن پر جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کتابوں پر وہ ایمان لائیں اس امت کا کمال یہی ہے اس امت کے عقیدے کی میراج یہی ہے کہ اے میرے مصطفیٰ جو تم پر اترا ہیں اس کی بھی تصدیقی امت کرتی ہے تم سے پہلے والے انبیاء کی بھی تصدیقی امت کرتی ہے جب وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا کیا تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے اور کیا تم لوگ اس کی مدد کرو گے ذرا سوچئے کیسا میساق باندھا جا رہا ہے کیسا ایک آرڈ ہو رہا ہے اجی ایک اہد وفا ہم نے بھی پارلیمنٹ میں باندھا تھا اور کتاب جو ملک کے دستور کی اس کتاب کی روشنی میں مودی جیسے موزی نے بھی اہد وفا باندھا یوگی جیسے ڈھونگی نے بھی اہد وفا باندھا کہ ملک کے دستور ہند کی کتاب پر ہم ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم ذات برادری اور دین تھرم کے نام پر ہندوستانیوں کے ساتھ بھید باؤ نہیں کریں گے ہم انصاف کا دامن ہاتھ میں لیے رہیں گے مگر جو ہی قسم کھایا ہے جب نکلے میدانِ عمل میں تو جس کی قسم کھایا تھا اسی کا گلہ مروڑتے ہوئے آج پورے ہندوستان میں دیکھے گا تو جب قسم کھایا ہے تو وفا کرو بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گرا نہ دینا نظر سے بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گرا نہ دینا نظر سے مجھ کو کیے ہیں تم نے جو اہدو پیما وہ اہدو پیما نہ توڑ دینا بٹھا کے آنکھوں کی پتلیوں میں گرا نہ دینا نظر سے مجھ کو کیے ہیں تم نے جو وادو پیما وہ وادو پیما نہ توڑ دینا آجیب سنا ہے اہلِ وفا سے میں نے بڑی کٹھن ہے وفا کی راہ ہیں سنا ہے اہل وفا سے بہت ہے بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہ ہیں چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دیں سنا ہے اہل وفا سے بہت ہے بڑی کٹھن ہیں وفا کی راہ ہیں چلے تو ہو مجھ کو ساتھ لے کر کہیں اکیلے نہ چھوڑ دیں وعدہ کیا ہے تو نبھاؤ جیسا کیریکٹر ویسا وعدہ نبھانے کا محور جو زبانیں محتملے صدق و قذب ہیں کبھی جھوٹ بولتی ہیں کبھی سچ بولتی ہیں یہ زبانیں اہد و وفا کی پابند ہو کر منزل تک پہنچ جائیں یہ بات کہنا بہت مشکل ہے وعدہ کو نبھانے کے لیے تو وہ زبانیں ہوتی ہیں جو جھوٹ کو سبح کر کے سچائی کا پرچم لہراتی ہیں جو گھمنٹ کی کمر توڑ کر انکشار کی دھرتی پہ رہتی ہیں جو بدعملیوں کی گردن کاٹ کر حسن عمل و صالحیت کا عملی جامعہ پہنایا کرتے ہیں جو بدعقیدگی کو جہنم رشید کر کے خوش عقیدگی کا جھنڈا لہرہایا کرتے ہیں لِتُومِنُنَّا بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا کیا ان پر ایمان لاؤ گے ان پر ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگا لِتُومِنُنَّا بِهِ وَلَتُمْسَرُنُّا جو ہی پوچھا کیا مدد کیجئے گا آپ ان کی کیا ایمان لائیے گا آپ ان پر قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِ کہا ہم اس مضبوط اہد وفا کی بات کو بیعت کے طور پر قبول کر رہے ہیں یہ بوجھ اٹھائیں گے ہم قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِ اٹھاؤ گے بوجھ یہ قَالُو اَقْرَرْنَا تمام نبیوں نے کہا میں قرار کرتے ہیں مالک ہم مہدِ وفا نبھائیں گے قَالَا فَشَدُوْ تو کہا پھر آپس میں گواہ بن جائے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے آپ ذرا سو دیکھو کتنی سخت یہ کتنے سخت آرٹیکل ہیں قانون کی بندش کتنی سخت ہے دفعات کی سختی کتنی سخت ہے قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَسْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِ قَالُو اَقْرَرْنَا سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں مالک قَالَا فَشَدُوْ تو فرمائے ٹھیک ہے آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ بن گا کہا ہم بن گے گواہ تو کہا ابھی اتنا ہی نہیں بس ہے قَالَا قَالُو اَقْرَرْنَا آپس میں ہاں آپس میں ایک دوسرے پہ گواہ بنو کہا ہاں بنے کہا اچھا تو سنو معاملہ بہت نازک ہے وَعَنَا مَاكُمْ مِنَا شَاہِدِي میں بھی تم سب پہ گواہ بن رہا ہوں کہ میرے خطبے صدارت کے ساتھ تم نے حد وفا بادا بھئے زندہ باز زندہ بابا لا جواب لا جواب خطاب لا جواب لا جواب آپ ذرا آیت پہ دور کیجئے ایسے ہی تھوڑی اللہ حضرت نے فرمایا تھا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں زہجان تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہی نہ بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ایسے ہی نہیں کہا تھا شکر رسول دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں قالو اقررنا قالا فشکو و انا معکم من الشاہدین آمیر آیت غلط تو نہیں پڑی تم تازہ حافظ ہو بھائی لطر من انہ بہی ولتن سرنہ قالا اقررتم و اخستم علا ذالکو مصری پورا مفہوم آ گیا شاہد ہو گئے اور کہا کہ سنو تم لوگ جب جاؤ جی جن لوگوں میں تو تمہیں جن لوگوں میں بھیجوں گا انہی کی زبان میں میرا پیغام بھی تمہیں سنانا اور انہی کی زبان میں میں اپنی کتاب بھی بھیجوں گا تاکہ گمراہی کے دلدل سے نکلنے کے لیے اور میرے انعام کی منزل تک آنے کے لیے کوئی زحمت انہیں بھی نہ ہو اور ان سبوں سے یہ کہہ دینا کہ ہم لوگ جو وعدہ کر کے آئے ہیں اے ہماری امت سن موسیٰ تم اپنی امت سے کہہ دینا عیسیٰ تم اپنی امت سے کہہ دینا آدم تم اپنی آدمیت والوں سے کہہ دینا نوح تم شجاعت والوں سے کہہ دینا عیوب تم صبر کرنے والوں سے کہہ دینا یعقوب تم اعتماد والوں سے کہہ دینا یوسف تم حسن والوں سے کہہ دینا اسحاب تم رضا والوں سے کہہ دینا اسماعیل تم قربانی والوں سے کہہ دینا یوشا تم رافت والوں سے کہہ دینا اسحاب تم رضا کے والوں سے کہہ دینا حارون تم خوبت والوں سے کہہ دینا ارے عبراہیم تم خلت والوں سے کہہ دینا موسیٰ تم جلال والوں سے کہہ دینا عیسیٰ تم کمال والوں سے کہہ دینا ایک کمال والا آئے گا اے میری امت ہم تو ایمان لانے کا وعدہ کر کے آئے ہیں اس کی مدد کرنے کا وعدہ کر کے آئے ہیں ہم دنیا سے بھی چلے گئے اور اگر وہ نہیں آیا تو تمہارے ذمہ یہ کام ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وراست کے طور پر کہ تم بھی ویسے ہی اس کی مدد کرنا جیسا وعدہ ہم کر کے آئے تھے تم بھی ویسے ہی اس پر ایمان لانا جیسا وعدہ ہم کر کے آئے تھے اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو خدا نے کہہ دیا تمہارے لئے اگر کوئی اس وعدے سے پھر گیا تو فاسقوں کے رجسٹر میں اس کا نام ڈال کر فاسق بیچا لگا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے قادری مسلک اعلی حضرت فیدان وفتی آدم عد مولانا عبداللہ خان عظم صاحب قبلہ نارے تکبیر حضرت اعلی حضرت آپ ذرا نزاکت دیکھ لیں اس بارگاہ کا عدب دیکھ لیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے بوجہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے وہ تو اپنے جیسا بشر دیکھے اس کے لئے نگاہیں صداقت چاہیے جو پکار اٹھے لائیوں کے نس سناو کما کانا حقہ ہو بادت خدا بزرگ تو ہی اس سے مختصر ہے یا آلہ حضرت کی زبان میں بولے نہیں بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھانے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا تجھے حمد ہے خدا وہ قواری پاک مریم وہ نفخت و فیح کا دم ہے جب نشان اے آدم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تلکر رسل و فضل اللہ بعدہم علا بعد منہم من کلم اللہ و رفع بعدہم درجا مہترم سامین کتنا پکا وعدہ تھا ہر نبی کو اپنے زمانے میں حضور کے آنے کا انتظار رہا اس لئے کہ مسئلہ تھا وعدے کو وفا کرنے سب کو انتظار رہا ہوں آئے کیا ہوگا نہیں آئے بھئی اگر آپ سے کہا جا پھلا صاحب کو بھیج رہا ہوں پھلا صاحب کو بھیج رہا ہوں پھلا صاحب کو بھیج رہا ہوں اللہ لارے تک دی ایک بہتر پانی آنے رکھ پانی آنے رکھ جائے اور بات سنو بھئی اینھ رکھتا نہیں خاموش ہی فکر نہ کی آپ گھبرائیے نہیں بہت زمانے کے بعد ہم آئے ہیں اور ہم آپ کو مایوس کر کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ہم معنوس کر کے جائیں گے آپ کو ہم حسن کر کے جائیں گے اور آپ کو ہم نوری بھی بنا کے جائیں گے سبحان اللہ حال اللہ سبحان اللہ آہا سننا سن کوئی کوئی سنے 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 آپس میں مناظرہ نہ کریں سنے سنے گوھر سے سن لیجیے ایک دس منٹ آہ دیکھئے بات سنیے بار بار الحمدللہ رب العالمین مرشد برہت کے فیوز و برکات سے بہت اچھی باتیں سننے کا ذوق ہے آپ کے پاس اور میرے جیسے گناہگار سے اللہ تعالی جو کچھ بلوا رہا ہے یہ اس کا کرم سنیا حضرات اب ذرا دیکھیں جب سب سے کہا گیا جائیں گے تو ایمان بھی لاؤ گے مدد بھی کرو گے تو اگر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے کہوں گا کہ مولانا حسن صاحب میرے بہت خواہ ساتھ مولانا عمران برکاتی صاحب انہیں میں بریلی بھیجوں گا جب یہ جائیں تو ان کا بڑا ریسپیکٹ کیجئے گا بڑا احترام کیجئے گا بڑا استقبال کیجئے گا مولانا نے سارا وعدہ کر لیا ہوئی ویچھے میں سے مثال دے رہا ہوں وہ وعدے کے بہت پکے ہیں کہیں گلت تعبیر نہ نکال لیے گا مجھے اصل میں ابھی بات آپ تک پہنچی نہیں بات کو سمجھو یا میں نے کہا فرض کرو کہ اگر ایسا ہوا میں ایک مثال دے رہا ہوں اور انہوں نے جب ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ان کو پہچانا ہی نہیں تو بتائیے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا گیا نہیں نہیں اچھا میں نے بھیجا ہی نہیں تو بھیجا ہی نہیں تو ان کا ٹیسٹ کس بات اور ان سے دنیا بھر کا وعدہ میں نے کہہ کر لیے جب بھیجا ہی نہیں تھا اب رب نے کہا میں بھیجوں گا انبیاء نے کہا ہم مدد کریں گے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے بھیجا کسی کے زمانے میں نہیں تو اب انسان کی ایار کھوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ بھیجا تو کسی کو نہیں حضور کو تو سب سے بات میں بھیجا تو بھیج دیئے ہوتا ان میں سے کسی کے زمانے میں تو ان کا ٹیسٹ تو ہو جاتا تو ٹیسٹ تو کسی کا نہیں وعدہ صحیح صاحب سب سے دے لیے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء معصوم ہیں یہ ہمارا عقیدہ مگر بدعقیدہ اگر یہ سوال کرے تو اکل کا تقاضی تو ہے کہ یہ سوال کیا جائے اور سب بھیج دیئے تو پہلے پتہ تو چلے بھیجائی نہیں تو انبیاء نے کیا انتظار سنیے گوھر سے بہت گوھر سے سنیے گوھر جب سرکار نہیں آئے تو انہوں نے امتوں سے کہہ دیا دیکھو کسی بھی وقت وہ آ سکتا ہے اب تم لوگ میرے وارثوں ابھی تو کلمہ پڑھ رہے ہے لا الہ موسیٰ مگر میرے جانے کے بعد اگر وہ آگئے تو اب تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ محمد میرے زمانے میں بھی اگر وہ آئے تو تمہارا کلمہ میرے لیے ہے لا الہ موسیٰ مگر میرا کلمہ ان کے لیے ہے لا الہ محمد اچھی طرح سے بات کو ذرا سمجھنا فیصل گئی در ادھر توہو اللہ میں چلے جاؤ گا آئے دے مگر امتوں کو سمجھا جائے انبیاء کہ دیکھو ان کو آنے کے بعد بےہدگی مت کر دیکھو ان کے آنے کے بعد عقیدہ مت بگڑنا ان کے آنے کے بعد وہی ہیں جو لائے کے اتباع میں اور پھر انہی کے اتباع سے تمہارے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا کروگے تو جنت نہیں کروگے جہنم سب کہہ کہہ کے چلے گی اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام مبشرم برسولی یاد اسمہو احمد بولے میں تو جا رہا ہوں احمد آئیں گے آئے 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 اور محمد بن کر آئے ابھی وہ آسمانوں کے دنیا میں احمد ہیں مگر رب انہیں محمد بنا کر دے احمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی اتنی تعریف کرتا ہو کہ ساری کائنات مل کر بھی اس کے مقابلے میں اتنی تعریف نہ کر پائے جتنی وہ اکیلا کرتا ہے آن اللہ تو انعام دیا محمد بنا کر محمد اسے کہتے ہیں جس کو پیدا کرنے والا اس کی اتنی تعریف کرے کہ کائنات میں اس نے کسی کی اتنی تعریف کیا ہے ڈھال کر خالق سنعت نے کہا واہر میں اور تصویر یہ بولو تھی کہ اللہ رے میں نہ بنانے والے کا جواب نہ بننے والے کا جواب حضرات وہ نہیں آئے کسی کے زمانے والے اچھا پھر آتے ہیں اور نہ جاکت کو سمجھو بات بات آپ کے جلے میں ایک کلکٹر ہے جلے کا مالک ہے اگر لکھنو کا کلکٹر بریلی کے کلکٹر سے ملنے آئے تو کلکٹر وہ بھی ہے کلکٹر یہ بھی اور کلکٹر کی ایک کرسی بقیہ کرسیاں جو ہیں ملنے والوں کے لئے لگے ہیں یہ کرسی تو صرف کلکٹر کی ہے تو لکھنو کا کلکٹر اگر بریلی کے کلکٹر سے ملنے آگیا تو لکھنو کا کلکٹر بریلی کے کلکٹر کی اکیلی کرسی پر نہیں بیٹھے گا سامنے والی کرسی پر وہ بیٹھے گا اس لیے کہ یہاں کا مالک بریلی والا کلکٹر ہے لکھنو والا نہیں اور جب یہاں والا لکھنو جائے گا تو یہی پروٹوکالوں سے بھی انبھانا پڑے گا تو انبیاء تو نبوت کے کرسی پر نہ بیٹھے ہیں جس زمانے میں آئے ہیں ان سے بڑا بھی کوئی ہے کہ اب اگر مصطفیٰ کو بھیج دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ کرسی تمہیں چھوڑنی پڑے گی یہاں وہ بیٹھیں گے وہاں تم بیٹھو یہ فرقہ اس لیے کہ فضل اللہ آباد و حمال آباد کا معاملہ جب کوئی بڑا آتا ہے سینئر تو جونئر اب بھی کرسی چھوڑ دیتا ہے جہاں تک انبیاء اکرام کا معاملہ ہر نبی برابر ہے یاد رکھنا ہے اس کو نبیوں کا احترام ہمیشہ جہن میں رکھنا حضور کی تعریف کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نبی کی ذرہ برابر بھی ہر نبی نفس نبوت میں بلکل برابر ہے موسیٰ علیہ السلام بھی نفس نبوت میں حضور کے برابر ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی نفس نبوت میں حضور کے برابر ہیں یہ ہے نفس نبوت میں بھی نہیں سمجھ میں آئی ایس اور آئی ایس او رائی پیس ایک ہی ہوتا ہے کیبینٹ سیکریٹری جو آئی ایس ہے وہ بھی آئی ایس ہے اور تمہارے جلے کا کلکٹر جو ہے وہ بھی آئی ایس ہے مگر وہ سینئر یہ جونئر کو تو جہاں تک ڈگری کا معاملہ ہے ڈگری دونوں کی سیم ہے مگر جہاں تک ڈیوٹی کا معاملہ ہے ایک سے ایک کے اوپر بڑھا ہوا ہے آئی ایس ہے کلکٹر ہے اس کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر ہے اس کے اوپر کچھ آور ہے آئی پی ایس ہے کپتان ہے اس پی ہے اس کے اوپر ڈی آئی جی ہے اس کے اوپر آئی جی ہے اس کے اوپر ڈائی ریپٹر جنرل آف پولیس ہے اس کے اوپر ہومونسٹر ہے اس کے اوپر پرائم نسٹر ہے اس کے اوپر وائس پرسیٹنٹ آف انڈیا ہے اس کے اوپر پرسیٹنٹ آف انڈیا ہے تو یہ مراتب ہے مگر جہاں تک دگری کا معاملہ ہے جو دگری عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے وہی حضور کے پاس ہے اور جو دگری حضور کے پاس ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام دگری میں فرق نہیں کرتے ورنہ گیا ایمان اس لئے ہمیں حکم ہے سب پر ایمان لانے مت کرنا جیسے قرآن ویسے انجیر جیسے قرآن ویسی توریر جیسے قرآن ویسی زبور ہاں ہاں کچھ کتابیں علاقوں کے لیے آئے ہیں قرآن سارے جہان کے لیے آئے ہیں اس لیے اس کا مرتبہ کتابوں کے مقابلے میں سب سے اونچا ہے کچھ جتنے بھی انبی آئے وہ علاقوں کے لیے آئے خاص خاص ملکوں کے لیے آئے میرے مصطفیٰ کائنات کے لیے آئے اس لیے ایک بات اور کوئی نبی خاتم النبین نہیں اکیلے میرے مصطفیٰ خاتم النبین ہیں کوئی نبی مصطفیٰ کا شریف نہیں میں یہ باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ذہن میں رکھنا بہت ناظر بات کسی نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے سب ہمارے سر کے تاج ہیں سبوں کے قدموں کی دھول بھی ہم دن جائیں تو ہماری میراج ہے اس عقیدے کو ذہن میں رکھنا سمحل کر رہا ہوں تو دیکھو نہیں آئے نا اچھا حضور کو کیا بھیجتا پہلے آدم گئے ہیں جاؤ ان پر تیسکل لیتے ہیں پھر موسا گئے ہیں تو حضور آتے جاتے رہتے ہیں کیا حضور اپنے زمانے میں آئے اور قیامت تک کے لیے آئے ہر بشر کے لیے آئے کلیہ یو نا شنی رسول اللہ علیہ کے لیے شان سے آئے اور پھر میں برشد برحق کو کوٹ کرتا ہوں کیسے شان آسماء خان زمین خان عبیداللہ خان نہیں خان کے معنی ہے دستر خان یہاں یہ وہ خان ہے یا پتھان نہیں آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان کس کے دستر خان مزبان کون ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان جان ہے تو جان آسماء خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تو تیرا ٹھیک ہے افسر کارا مگر اقل ایار مناظرہ کرنے کے لیے تیار کہ ٹیسٹ کہاں ہوا تو آباز آئی سبحان اللہ زی اصرا بے افدہی لائلہ من المسجد الحرام آباز مسجد الاخش پاک وزا جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات و را مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک جب ارشی پہ لے جانا تھا تو مسجد اقصہ تک کی بات کیوں ہو گئی جانا تو ارش پہ تھا جانا تو صدرت وایا وایا کیوں بھائی ہاں اس لیے وایا کہ نماز اصرا میں تھا یہی سر آیاں ہو مانع اول آخر جو کر گئے تھے ہن دست بستا سبھی وہ حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ایک ہی ساتھ سب کو اتار دیا جائیے لے تمہیں انہ بہی والا تنسر انہ کا وقت آگیا کالو اقررنہ کا وقت آگیا کالا فشہدو کا وقت آگیا وانا باکم من الشاہدین کی منزل آگئی جائیے سب کو بھیجا جدرد جبریل حمین علیہ السلام کی اعظام ہے نماز تیار ایک لاکھ چوبیس ادار کمو بیش حاضر سب آگئے وہ جو عرش کی پارلیمنٹ میں تھے ایک ہی ساتھ سب آئے اب ایک ہی تو امام ہوگا مگر یہ کون لوگ ہیں ان میں ایک بھی مقتدی نہیں ہے سب مقتدہ ہیں سب اپنے اپنے طور کے امام ہیں آج امام کی امام ت کون کرے گا تو جب امام ت اولیاء امت علماء ملک کا سلسلہ شکل صحابہ نے اسی تاریخ کو آگے بڑھا اہل بیت نے اسی تاریخ کو آگے بڑھا ہندوستان میں خاجہ صاحب نے اس تاریخ کو آگے بڑھا نظام الدین اولیاء نے اس تاریخ کو آگے بڑھا بابا کتوب نے اس کو آگے بڑھا بابا فرید نے اس کو آگے بڑھا مقدوم کی چوچھا نے اس کو آگے بڑھا نصیر الدین چراغ دلی نے اس کو آگے سو تدریش کے راستے سے ایک طرف جسم کو شریعت کے ساتھے میں علماء ڈھال رہے تھے اور روح کو طریقت کے ساتھے میں اولیاء ڈھال رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیاء حضرت ایسے خوش نصیب تھے کہ علماء میں بھی تھے اور اولیاء میں بھی سبحان اللہ مفتی عظم ایسے خوش نصیب تھے جو علماء کی بھی سف میں تھے اور اولیاء کے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو گمراہ ہوئے طریقت کے نام پر کچھ ہے نا آج کچھ بہت بہی مان نکلے بھی کہتے صاحب ہم کو شریعت سکھ کا مطلب ہم تو طریقت والے ہیں یعنی اور مریدین سے کہتے ہیں بھئی تم پہ نماز فرض نہیں ہم تو طریقت والے شریعت تو بہت پیچھے ہے طریق شریعت اور طریق کیا ہے یہ دونوں میں آسان زبان میں سمجھ یہ سر کے بال ہیں یہ سر کی زینت ہیں اور انہیں خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ان میں مانگ نکال دی جاتی اور خوبصورت ہو صرف مجازی مثال دے رہا یہ سمجھو یہ بال ہیں شریعت اور اندر سے جو خوبصورت مانگ ان بالوں کے اندر سے نکلی وہ ہے طریقت اب جو لوگ کہتے ہیں شریعت کے بغیر طریقت سے کام چلے گا تو پہلے سر مڈوا کر مانگ نکال کے دکھا مانگ جاؤں گا غالب میں کہا تھا نا مولانا عمران صاحب مفتز آتے ہیں غیب سے مضامین آئے بلا اللہ کی مدد کے مضامین نہیں آتے ہمارے جیسے حقیر فقیر کی حیثیت کیا ہے یہ سب تو وہاں سے باران رحمت اترتے ہیں اور یہ رحمت کی جو گھٹائیں برسی ہیں انہی گھٹاؤں کا نام اولیاء ہے اور صالح علماء صالح علماء تو حضرات ایک زمانہ آج حضرت مفتی عزم کا گرویدہ ہے وہ دلوں پہ نہیں دلوں پہ حکومت کرتے ہیں دلوں پہ حکومت کرنے والوں پہ دل ٹھوٹ جا کانگریس کر رہی تھی نا حکومت کر رہے کبھی یہ کبھی وہ دل ٹھوٹ رہتے ہیں تو جو لوگ دلوں کے ساتھ ہیں ان کا بھی بھروسہ نہیں مگر جو دلوں کے ساتھ تھے مفتی عزم دلوں کے راج کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں اور مفتی عزم کل بھی رہنما تھے آج بھی رہنما وعدہ لیا نا انہوں نے آپ سے جھوٹ مت بول تو وعدہ تو وفا کرنا پڑا وعدہ لیا تھا نا کہ صالحیت کا جامع پہن وعدہ لیا تھا نا مرید کرتے وقت کی نمازیں مت چھوڑ تو اب جو لوگ نمازیں چھوڑ کے ٹنہ ٹن سنی بن یہ دھوکہ دے رہے کی نہیں دے رہے اپنے پیر سے دھوکہ پوری قوم سے دھوکہ جب وعدہ کیا تھا تو نبھاؤ مفتی عظم سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں ہم گیرہ سال کی عمر میں مرید ہوئے تھے مگر جب جب حضرت آتے تھے مبارک پور یا شرف یا آزم جب جب آتے تھے تب مرید ہوتے ہمیں یاد ہی نہیں کہ سو مرتبہ مرید ہوئے ہیں کہ دو سو مرتبہ مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو جب آتے تھے تب ہم تجھ دے فاضل بریلوی رحمت اللہ 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 کے ساتھ تھک گئے ہم اللہ آپ اللہ لوگ کو سب کو اچھا رکھ ہے پروردگار آخیر میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہم کی پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے میں خطاؤں کا پتلا ہوں گلتی مجھ سے ہو سکتے تو جو میں نے کہا ہے اس میں جو حق بات نکلی ہو وہ تیری طرف سے اور اگر کوئی دلت بات یا شریعت کے خلاف نکلی ہو میری زبان سے تو وہ میری طرف سے اور اسی گناہ کی تلافی کے لیے تیر پن سال سے استیجو پر تقریر ختم کرنے کے وقت اس وقت تک مائی نہیں چھوڑتا جب تک میں اپنے پروردگار سے نہ کہ دوں کہ اس میں جو بھی گلتی ہوئی ہو یا گناہ ہوا میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زم واتو بولے اللہ مہنی ظلم تو نفسی ظلم کسیر ورہ یکفر الزنوب اللہ انتا فقفر لی مغفر تم من اندکا ورحم نی انکا انتا الغفور الرحیم خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے باغبان جاتا ہوں گلشن تیرا آباد والسلام